دوستو اگر آپ بھی بابا رازم کو ایک زبردست کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے تابر توڑ کپتان بابا رازم نے پلینگ الیون کا اعلان کر دیا ہے ایسے ایسے دھاکڑ کھلاریوں کو پلینگ الیون کا حصہ بنا دیا گیا ہے جن کے نام سن کر شاید آپ کے پیروں تلے بھی زمین نکل جائے گی تو دوستو جو جو کھلاری بھی پاکستان ٹیم کی پلینگ الیون کا پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے حصہ بن چکے ہیں بابا رازم نے بنا دیا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ پی ایسل نائن کے فوراں بعد ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اپریل میں پاکستان کا ٹور کرنا تھا ویسے ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان میں چودہ اپریل کو پہنچ چکی ہے جہاں پر پندرہ اپریل کو نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلا پریکٹس سیشن بھی کر لیا ہے تو دوستو وہیں پر پاکستان کی ٹیم نے بھی اسلام آباد میں پہلا اپنا پریکٹس سیشن کر لیا ہے تو دوستو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز پاکستان کی سرزمین پر ہی کھیلی جانی ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ 18 اپریل کو کھیلا جائے گا جو راولپنڈی کے سٹیڈیم میں شام سات بجے شروع ہو جائے گا تو دوستو راولپنڈی کی جو فلیٹ پچھ ہے وہاں پر یہ میچ کھیلا جائے گا تو دوستو وہیں پر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ 20 اپریل کو شام سات بجے راولپنڈی کے ہی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا تو دوستو وہیں پر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان تیسرا ٹی ٹونٹی میچ 21 اپریل کو شام 7 بجے راولپنڈی کے ہی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا تو دوستو وہیں پر پاکستان اپنا چوتھا ٹی ٹونٹی میچ لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں شام 7 بجے نیوزیلینڈ کے ساتھ کھیلے گی تو دوستو وہیں پر پاکستان اپنا لاسٹ ٹی ٹونٹی میچ نیوزیلینڈ کے ساتھ 27 اپریل کو کھیلے گی تو دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان یہ پانچ جی ٹونٹی میچوں کی سیریز پاکستان کی سرزمین پر ہی کھیلی جانی ہے جہاں پر اب پاکستان ٹیم کا نیو کیپٹن بنا دیا گیا ہے بابا رازم کو تو دوستو شہین افریدی کو صرف ایک سیریز کے بعد ہی کیپٹنسی سے ختم کر دیا گیا ہے بابا رازم کو دوبارہ موسن نکفی نے کپٹان بنا دیا ہے تو دوستو بابا رازم نے حالی میں پی ایسل میں زبردست پرفارمنس دکھائی ہے اس لیے بابا رازم کو دوبارہ کپٹان بنا دیا گیا ہے تو دوستو بابا رازم نے اپنی پلینگ 11 کا آلان بھی کر دیا ہے پہلے میں آپ کو دوستو نیوزی لینڈ کی پلینگ 11 کا بھی بتا دیتا ہوں تو دوستو پہلے نمبر پر نیوزی لینڈ کی طرف سے مچل بریس ویل آپ کو کھیلتا ہوا دکھائی دیں گے جو اپنی ٹیم کی کیپٹنسی بھی کریں گے تو دوستو دوسرے نمبر پر آپ فن ایلن کو کھیلتا ہوا دیکھیں گے تو دوستو وہیں پر تیسرے نمبر پر آپ مارک چیپ مین کو کھیلتا ہوا دیکھیں گے تو دوستو وہیں پر چوتھے نمبر پر بین لیسٹر بھی آپ کو کھیلتے ہوا نظر آ جائیں گے تو دوستو وہیں پر پانچویں نمبر پر جنبی نیشم بھی آپ کو کھیلتے ہوا نظر آ جائیں گے تو دوستو وہیں پر چھتے نمبر پر ٹیم روبنسن آپ کو کھیلتا ہوا دکھائی دیں گے تو دوستو وہیں پر ساتھویں نمبر پر ٹیم سیفٹ کا نام بھی آ چکا ہے تو دوستو اسی طریقے سے اس کے بعد عش سودی کا نام آٹھویں نمبر پر آ چکا ہے جو لیک سپینر ہے تو دوستو وہیں پر نویں نمبر پر ایڈن ملن کا نام بھی آ چکا ہے جو فاسٹ بولر ہے تو دوستو وہیں پر دسویں نمبر پر جاکوب ڈفی کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے تو دوستو گیاروے نمبر پر جوش کلارکسن بھی کھیلتے ہوا نظر آ جائیں گے تو دوستو پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی یہ پلینگ 11 دینے والی ہے تو دوستو آخر کار کپتان بابر آزم نے پاکستان ٹیم کی کونسی خطرناک پلینگ 11 کا علان کر دیا ہے چلیں آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں تو دوستو پاکستان کی طرف سے پہلے نمبر پر آپ بابر آزم کو ہی کھیلتا ہوا دیکھیں گے بابر آزم رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور حال ہی میں بابر آزم کو ہی کپتان بنا دیا گیا ہے تو دوستو بابر آزم ایک زبردست فارم میں چل رہے ہیں جہاں پر حال ہی میں پی ایسل میں زبردست پروفارمنس دکھانے کے بعد اب کیپٹن بھی بن چکے ہیں تو دوستو دوسرے نمبر پر بابر آزم نے سائم ایوب کو ٹیم میں داخل کر دیا ہے سائم ایوب لیفٹ ہینڈیڈ بیٹس مین ہے اور بہت ہی تغری بیٹنگ کر سکتا ہے تو دوستو سائم ایوب اپنی نو لک شارٹ کی وجہ سے جانا جاتا ہے سائم ایوب زبردست طریقے سے بابر آزم کا ساتھ دیتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا تو دوستو وہیں پر تیسرے نمبر پر آپ اسمان خان کو کھلتا ہوا دیکھیں گے اسمان خان رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور بہت ہی زبردست فارم میں چل رہا ہے جو حال ہی میں پی ایسل میں مولتان سلطان کی طرف سے زبردست پرفارمنس دکھانے کے بعد اب ٹیم میں بھی سیلیکٹ ہو چکا ہے اور کپتان نے اس کو پلنگ 11 میں بھی داخل کر دیا ہے اسمان خان دوستو یو اے ای کو چھوڑ کر اب پاکستان میں دوبارہ آ چکے ہیں پاکستان کی طرف سے کھیلنے جا رہے ہیں تو دوستو وہیں پر چوتھے نمبر پر آپ آزم خان کو کھلتا ہوا دیکھیں گے آزم خان رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور ویکٹ کیپرنگ بھی کر سکتا ہے تو دوستو آزم خان بھی حالی میں اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے زبردست پرفارمنس دے چکا ہے اس لیے اس کے بعد اب ٹیم میں سیلیکٹ ہونے کے بعد اب کپتان نے پلنگ 11 کا بھی حصہ بنا دیا ہے تو دوستو آزم خان ایک زبردست فینش آ رہا ہے جو اینڈ میں آ کر بہت ہی زبردست بیٹنگ کر کے پاکستان ٹیم کو جتوا سکتا ہے تو دوستو وہیں پر پانچویں نمبر پر آپ عرفان خان نیازی کو کھلتا ہوا دیکھیں گے عرفان خان نیازی رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مین اور بہت ہی تگڑی بیٹنگ کر سکتا ہے تو دوستو عرفان خان نیازی نے حالی میں زبردست طریقے سے کراچی کنگ میں زبردست پرفارمنس دی ہے جس کے بعد ٹیم میں سیلیکٹ ہوا ہے تو دوستو وہیں پر آپ کپتان بابر آزم نے اب اس کو ٹیم کی پلنگ 11 میں بھی داخل کر دیا ہے تو دوستو عرفان خان نیازی ایک اچھا بیٹس مین ہونے کے باوجود ایک زبردست اور اچھا فیلڈر بھی ہے جو بہت ہی زبردست فیلڈنگ بھی کر سکتا ہے بہت مشکل مشکل گیچ پکڑ سکتا ہے تو دوستو وہیں پر چھتے نمبر پر آپ افتخار آمد کو کھلتا ہوا دیکھیں گے افتخار آمد رائٹ آم آف سپن بالنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈیڈ بیٹس مینی کرتا ہے افتخار آمد نے حالی میں ملتان سلطان کی طرف سے بہت ہی زبردست پرفارمنس دی ہے افتخار آمد بھی ایک فینیشر ہے جو ایک زبردست طریقے سے فینیشنگ کے طور پر جانا جاتا ہے تو دوستو افتخار آمد اگر بارہ گیندوں پر دوستو چالیس رنز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر افتخار آمد ایسے میچوں کی سیچویشن میں بہت ہی زبردست سیٹل کرتا ہے تو دوستو افتخار آمد آپ کو ایک فینیشر کے طور پر کھلتا ہوا دکھائی دے گا تو دوستو وہیں پر ساتھویں نمبر پر آپ اماد وسیم کو کھلتا ہوا دیکھیں گے اماد وسیم لیفٹ آم اورتھوڈوکس بولنگ کے ساتھ ساتھ لیفٹ ہینڈیج بیٹس مینی کرتا ہے تو دوستو اماد وسیم نے حالی میں اسلام آباد یونائٹیڈ میں سیمی فائنل اور فائنل میں بہت سے زبردست پرفارمنس دی ہے یہ پرفارمنس دینے کے بعد اب ٹیم میں سیلیکٹ ہوا ہے تو دوستو بابر آزم نے اب فوری طور پر پلینگ 11 کا بھی حصہ بنا دیا ہے اماد وسیم نے حالی میں اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے جس کے بعد اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی کھلنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے تو دوستو وہیں پر آٹھویں نمبر پر آپ ابباس افریدی کو کھلتا ہوا دیکھیں گے ابباس افریدی رائٹ آم فاسٹ پولر ہے اور بہت زبردست بالنگ کرتا ہے تو دوستو ابباس افریدی نے حالی میں ملتان سلطان کی طرف سے بہت ہی زبردست اور امدہ پرفارمنس دی ہے جس کے بعد اب ٹیم میں سیلیکٹ ہوا ہے تو اس کے فوراں بعد ہی بابر آزم نے پلینگ 11 میں بھی داخل کر دیا ہے تو دوستو وہیں پر نوے نمبر پر آپ محمد آمیر کو کھلتا ہوا دیکھیں گے محمد آمیر لیفٹ آم فاسٹ باولر ہے اور بہت ہی زبردست بالنگ کراتا ہے تو دوستو امیر بھی حالی میں لیگز اور پی ایس سل میں زبردست پرفارمنس دے چکا ہے جس کے بعد سیلیکشن کمیٹی نے اس کو سکوارڈ میں شامل کیا ہے تو اس کے فوراں بعد ہی بابر آزم نے پلینگ 11 کا بھی حصہ بنا دیا ہے تو دوستو محمد آمیر ایک زبردست بالر ہے جو اٹیکنگ اور ڈیتھ آورز میں بہت ہی زبردست بالنگ کر سکتا ہے تو دوستو محمد آمیر حالی میں ریٹائرمنٹ واپس لے کر ٹیم میں آیا ہے جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے تو دوستو وہیں پر دسویں نمبر پر آپ نسیم شاہ کو کھیلتا ہو دیکھیں گے نسیم شاہ رائی ٹام فاسٹ بالر اور بہت ہی زبردست بالنگ کراتا ہے تو دوستو نسیم شاہ اپنی ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے نسیم شاہ بھی پہلے ایشیہ کب میں انجرڈ ہو چکا تھا جس کے بعد اب ریکوری ہو چکا ہے تو دوستو نسیم شاہ نے حالی میں اسلام آباد یونائٹیڈ میں زبردست پرفارمنس دی ہے جس کے بعد اب ٹیم میں سیلیکٹ ہو چکا ہے تو دوستو وہیں پر بابر آزم نے اس کے بعد پلینگ 11 کا بھی حصہ بنا دیا ہے تو دوستو وہیں پر 11 نمبر پر آپ ابرار آمد کو کھلتا ہوا دیکھیں گے ابرار آمد ایک رائی ٹام اوف سپن بولر ہے جو اپنی کیرم بول اور گوگلی کا جادو دکھائے گا تو دوستو ابرار آمد ایک میسٹری ٹائپ سپنر ہے ہمیں ذکانے کے بعد اب ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے تو دوستو اس کے فوراں بعد ہی بابر آزم نے پلینگ 11 کا بھی حصہ بنا دیا ہے تو دوستو نیزیلینڈ کی خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے کپتان بابر آزم نے یہ خطرناک پلینگ 11 کا آلان کر دیا ہے تو دوستو روٹیشن پلیسی کا اختیار کیا جائے گا اس سیریز میں کیونکہ جو ینگسٹر پلیئر ہیں اور نیو کھلانی ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے گا بڑے بڑے کھلانی محمد آمیر شہین افریدی محمد رزوان کو بھی باہر بٹھا دیا جائے گا نیو اور ینگسٹر کھلانیوں کو موقع دیا جائے گا تو دوستو نیزیلینڈ کے خلاف پاکستان کی یہ خطرناک پلینگ 11 رہنے والی ہے جو بابر آزم نے آنانس کر دیا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ خطرناک پلینگ 11 نیزیلینڈ کی ٹیم کو شکست دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہمے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈا آپ کچھ لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ